بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر بیٹھا ہے جو ایسے وقت میں پھر زیادہ اپنے اس بندے کی جو ہے نا وہ مدد بھی کرتا ہے اور اس بندے کیلئے راستہ نکالتا ہے کل میئر اور ڈپٹی میئر کے حل برداری کی تقریب میں چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب سے میں ملا اور انہوں نے بہت خوشگوار موڈ میں مجھ سے بات کی میں نے ان کو لیاری کے سولہ گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے میں نے کہا کہ چیئرمن صاحب آپ پرسنل انٹرسٹ لیں اس میں اور انہوں نے کہا کہ میں بلکل پرسنل انٹرسٹ لوں گا مجھے احساس ہے لیاری کے عوام کے لیے مجھے درد ہے اور انہوں نے چیئرمن صاحب نے اسی وقت آپ نے اشارہ دیکھا ہوگا اگر فل ویڈیو کسی نے لگایا تو اس میں چیئرمن صاحب نے چیف منسر کو کہا کہ آپ سی او جو ہے کے الیکٹرک کا اس کو بلائیں اور میں اسلامباد جا رہا ہوں کل واپس آ کے میں میٹنگ کرنا چاہوں گا یہ بات ہوئی ختم ہوئی بات اتنے میں جو ہے ڈپٹی میر صاحب آگے سے آگے ظاہر ہے ان کے لیے ان کو اٹھ کھڑا ہونا پڑا اور میں نے ان کو کہا کہ چیئرمن صاحب آپ اسلامباد سے جب واپس آئیں گے تو میربانی کر کے اس نہ صرف بجلی کے سی او کو بلائیں کہ الیکٹرک کے سی او کو بلائیں آپ ایم ڈی سوئی گیس کو بھی بلائیں کیونکہ لیاری میں سوئی گیس بھی نہیں ہے تو اس میں چیئرمن صاحب نے مجھے جس طرح ایک لائٹر طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ ہر کسی کا سٹائل ہوتا ہے اور وہ تپی دیکھے کہا کہ ساری باتیں یہاں نہیں ہوں گی بعد میں تم سے میں ملوں گا اور ساری باتیں پھر کرتے ہیں یہ ساری بات ہوئی اور پھر سوشل میڈیا میں چل گیا کہ نبیل گابول کی بیستی کی گئی چیئرمن بلاول نے جو ہے نبیل گابول کو دکھا دے دیا جنیج جیڈی نے ان کو جو ہے پیچھے کر دیا جنیج جیڈی میرا چھوٹا بھائی ہے اس سے آ کر مجھے یہ ضرور کہا کہ نبیل بھائی اپنے کرسی پہ بیٹھیں کیونکہ تقریب شروع ہونے والا ہے اور وہ میں بیٹھ گیا تو میں یہ کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں اور ہاں اگر لیاری کے عوام کے بجنس